ہیلو دوستو آپ کا سواگت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایم ڈیو ہیلپ میں جن بھی سٹوڈینٹ نے ڈسٹین سے ایڈمیشن لے رکھا ہے کسی بھی کورس میں اگر آپ نے ایڈمیشن لے رکھا ہے جیسے کی بی ای بی کوم ایم میں آپ کسی بھی سبجیکٹ سے کر رہے ہوئے میں سی ایم کوم ایم لیب کسی بھی سیمیسٹر میں آپ ہو فرد سیمیسٹر سیکنڈ سیمیسٹر تھرد سیمیسٹر فورد سیمیسٹر چاہیے آپ اینول سکیم کے سٹوڈینٹ ہو چاہیے آپ سیمیسٹر سکیم کے سٹوڈینٹ ہو آپ سبھی کے ریپیر فورم کب برے جائیں گے ایمپرومنٹ فورم کب برے جائیں گے ایڈیشنل فورم کب برے جائیں گے ان سب کے بارے میں ہم آج اس ویڈیو میں بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل پر ضرور پلیس کر لیں جسے ایمڈیو سے جوڑی کوئی بھی اپ ڈیٹ ہو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائیں انسٹاگرام فیس بوک ٹیلیگرام پر فولو نہیں کیا تو آپ پر بھی فولو کر لیجئے سبھی کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکریپشن میں مل جائے گا واسے آپ سیدھے فولو کر سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو آپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے وٹسپ گروپ میں فیس بوک پر ٹیلیگرام پر انسٹاگرام پر ہر جگہ اس ویڈیو کو آپ کو فیلا دینا ہے اور کمپلیٹ دیکھنا اس ویڈیو کو شروع سے لے کر لاشٹ تک اگر آپ نے ویڈیو تھوڑی سی بھی سکیپ کر دی تو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا پھر آپ دوبارہ سے کومنٹ کر کے بوچھ ہوگے دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پھر بھی کوئی آپ کی کیوری ریزائی کچھ بھی آپ کو ڈاؤٹ لگے تو آپ کومنٹ بوکس میں دو دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنای تھی جس میں میں نے آپ کو اضافت ہے کہ آپ کس طرح کومنٹ کر کے بوچھ سکتے ہیں ویسے ہی آپ کو پر اوپر طریقے سے کومنٹ کرنا ہے اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اینول سکیم کے جو سٹوڈنٹ ہے بی اے بی کوم کے جو سٹوڈنٹ ہے جن کے سال میں ایک بار اگزام ہوتے ہیں فائنل ایر کے جو سٹوڈنٹ ہے جو ریپئر کا ایمپرویمنٹ کا ہے پھر ایڈیسنل کا فورم منا جاتے ہیں ان کے جو ریپئر کے جو فورم ہے اکٹوبر نومبر میں بھرے جائیں گے پندرہ اکٹوبر کے آس پاس آپ کی سمباؤنا رہے گی آپ کے جو ریپئر فورم ملنے سٹارٹ ہو جائیں گے کیونکہ پندرہ دسمبر سے جو آپ کے اگزام ہے بتایا جارہے ہیں پندرہ دسمبر سے آپ کے اگزام سٹارٹ ہو جائیں گے اس لئے دو مہینے تو کم سے کم سائیں گے ہو رہے ہیں تو آپ کی سمباؤنہ رہی پندرہ اکٹوبر کے عاظ پاس جو آپ کے ریپئر کے تو فورم بلنی سٹارٹ ہوں گے اکٹوبر کے لاشٹ میں بھی حسکتے ہیں اکٹوبر کے میڈ میں بھی حسکتے ہیں یہ ماں بتا رہا ہوں کہ اکسپیکٹڈ منت آپ کو بتایا تھا ہے آپ کے فورم اکٹوبر نومبر مہنے میں برید ہوں گے نومبر میں تو سو پرسنٹ کم حرم ہے لیکن اکٹوبر میں ساں آپ کے رہیں گے پندرہ اکٹوبر کے اسپاس اس کے بعد ہے ایم ایم ا请 امکوم کے جو سٹوڈنٹ ہے ان کے ریپیر اور ایمپورمنٹ کے فورم اینول سکیم کے جو سٹوڈنٹ ہے فائنلی ار کے جو ریپیر کے جو فورم ہے اکٹوبر نومبر میں برے جائیں گے نومبر میں آپ کے سو پرسینٹ برے جائیں گے اکٹوبر میں پندر اکٹوبر کے آس پاس آپ کی سمباؤنا رہے گی کہ آپ کے جو فورم بڑھنے سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے بعد بی اے بی کوم کے جو سٹوڈنٹ ہے جو ریپئر ایمپرومنٹ کا یا پھر ایڈیسنل کا فورم مانا ساتے ہیں فرسٹ ایر اور سیکنڈ ایر کے جو سٹوڈنٹ ہے آپ کے جو ریپئر ایمپرومنٹ اور ایڈیسنل کے جو فورم ہے اپریل مئی کے اندر بھرے جائیں گے دیکھ دوستو اگلے سال یہ آپ کے فورم بھرے جائیں گے اس کے بعد ایم 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 کوم کے جو سٹوڈنٹ ہے ریپیر اور ایمپرومنٹ کے جو آپ کے فورم ہے فرسٹ یئر کے جو فورم ہے وہ آپ کے اپریل مائی کے اندر بھرے جائیں گے اگلے سال اینول سکیم کے جو سٹوڈنٹ ہے جن کے سال میں ایک بار اگزام ہوتے ہیں فائنل یئر کے ریپیر کے فورم آپ کے اکٹوبر نومبر میں ابھی بھرے جائیں گے اس سال اور فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کے جو آپ کے ریپیر کے جو فورم ہیں وہ آپ کے اگلے سال اپریل مائی کے اندر بھرے جائیں گے اور جن سٹوڈینٹ کے اب بھی دسمبر جنوری میں جو اگزام ہوں گے آپ کی ریپیر آز آتی ہے تو آپ اگلی سال اپریل مئی کے اندر بھی اپنا ریپیر کا فورم بھر سکتے ہیں فائنل یر کے جو سٹوڈینٹ ہے اب سیمیسٹر سکیم کے جو سٹوڈینٹ ہے ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کب آپ کے ریپیر کے فورم بھرے جائیں گے بی اے بی کوم ایم 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 ای سی ایم کوم فورم کے جو سٹوڈینٹ آپ کے ریپیر کے فورم ہے پہلے سمیسٹر کے اکٹوبر نومبر میں بھرے جائیں گے اکٹوبر میں کبھی بھی سٹارٹ ہو سکتے ہیں پندرہ اکٹوبر کے اس پاس آپ کی سنبھاؤں گا رہے گی نومبر میں آپ کے سو پرسنٹ فورم ملنے سٹارٹ ہو جائیں گے جولائی دوزر بیس کے سیسن میں جنہوں نے ایڈمیسن لیا تھا ایڈمیسن سیسن آپ کو دیان رکھنا ہے اسی کے حساب سے آپ کے جو ریپیر کے جو فورم ہے وہ بھرے جاتے ہیں اگر آپ کو ایڈمیسن سیسن کا نہیں پتا بینہ ایڈمیسن سیسن دیکھیں آپ نے ریپیر کا فورم بھر دیا تو آپ کا ایکزام نہیں ہوگا اس کے بعد ہے بی اے بی کوم ایم 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 کوم کے جو سٹوڈینٹ ہے جنہوں نے جولائی دوزر بیس کے سیسن میں ایڈمیسن لیا تھا سیکنڈ سیمیسٹر کے جو سٹوڈینٹ ہے آپ کے ریپیر کے فورم اپریل مئی میں بھرے جائیں گے اگلے سال اس کے بعد ہے بی اے بی کوم ایم 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 الیک لاسل سیسن کے سیسن میں ایڈمیسن لیا تھا تھرڈ سیمیسٹر کے جو سٹوڈینٹ ہے تو تھرڈ سیمیسٹر کا ریپیر کا فورم مڈا تھا ہے جنہوں نے جولائی دوزر بیس کے سیسن میں ڈروز آریڈ جنہوں نے جولائی دوزار بیس کے سیسن میں ایڈمیسن لیا تھا فورت سمیسٹر کا جو ریپئر کا فورم ملنا چاہتے ہیں آپ کے ریپئر کے فورم اگلے سال اپریل مئی منت کے اندر بھرے جائیں گے ایم 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 ایسی ایم کوم کے جو سٹوڈنٹ ہے ریپئر کے فورت سمیسٹر کے جنہوں نے جولائی دوزار بیس کے سیسن میں ایڈمیسن لیا تھا آپ کے ریپیر کے فورم ابھی بھرے جائیں گے اکٹوبر نومبر میں دوستو جو فائنل لیئر کے جو سٹوڈنٹ ہے جیسے تیسرے اور چوتھے سمیسٹر کے جو پی جی کورسز کی اور یو جی کورسز کے پانچے اور چھٹے سمیسٹر کے چیسے ہم انہیں میں ریپیر کے فورم بھرے جاتے ہیں اس لیے ایم 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 کوم کے فورت سمیسٹر کے جو ریپیر کے فورم ہے ابھی بھرے جائیں گے اکٹوبر نومبر میں اور بی بی کوم کے فورت سمیسٹر کے ریپیر کے فورم اگلے سال اپریل مئی میں بھرے جائیں گے اس لیے ڈیفرنس ہے اس کے بعد بی بی کوم ایم 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 کوم کے جو سٹوڈنٹ ہے جنہوں نے پہلے سمیسٹر کا ریپیر کا فورم ملنا جنہوں نے جنوری دوزار اکیس کے سیسن میں ایڈمیسن لیا تھا آپ کے ریپیر کے فورم اپریل مئی میں بھرے جائیں گے پہلے سمیسٹر کے ٹھیک ہے دوستو جنوری دوزار اکیس کے سیسن میں جنہوں نے ایڈمیسن لیا تھا جو پہلے سمیسٹر کا ریپیر کا فورم منا جاتے ہیں آپ کے ریپیر کے فورم اپریل ماہی میں اگلے سال بھرے جائیں گے اس کے بعد ہے بی اے بی کوم ایم 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 کوم کے جو سٹوڈنٹ ہے جنہوں نے جنوری دوزار اکیس کے سیسن میں ایڈمیسن لیا تھا آپ کے سیکنڈ سمیسٹر کے ریپیر کے فورم اکٹوبر نومبر میں ابھی بھرے جائیں گے ٹھیک دوستو پندر اکٹوبر کے آس پاس آپ کی سنبھاؤنا رہے گی فورم سٹارٹ ہو جائیں گے ریپیر کے کچھ دن میں شیڈول بھی آ جائے گا اس کے بعد ہے بی اے بی کوم کے جو سٹوڈینٹ ہے جنہوں نے جنوری دوزار اکیس کے سیسن میں ایڈمیسن لیا تھا تھرڈ سمیسٹر کا جو ریپیر کا فورم منا جاتے ہیں آپ کے ریپیر کے فورم اگلی سال اپریل مائی منت کے اندر بھرے جائیں گے اس کے بعد ہے ایم 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 کوم کے جو سٹوڈینٹ ہے جو ریپیر کا فورم منا جاتے ہیں تیسرے سمیسٹر کا جنوری دوزار اکیس کے سیسن میں جنہوں نے ایڈمیسن لیا تھا آپ کے ریپیر کے فورم ابھی بھرے جائیں گے اکٹوبر نومبر منت کے اندر پندر اکٹوبر کے اس کے بعد ہے جنہوں نے جلائی دوزار اکیس کے سیسن میں ایڈمیسن لیا تھا پہلے سمیسٹر کا جو ریپیر کا فورم منا جاتے ہیں آپ کے ریپیر کے فورم اکٹوبر نومبر میں ابھی بھرے جائیں گے پندر اکٹوبر کے اس پاس آپ کے جو ریپیر کے جو فورم منا جاتے ہیں جو سیکنڈ سمیسٹر کا ریپیر کا فورم منا چاہتے ہیں جلائی دوزار اکیس کے سیسن میں جنہوں نے ایڈمیسن لیا تھا آپ کے ریپیر کے فورم اپریل مئی میں اگلے سال بھرے جائیں گے ٹھیک دوستو اپریل مئی میں آپ کے سیکنڈ سمیسٹر کے ریپیر کے فورم بھرے جائیں گے اس کے بعد بی اے بی کوم ایم 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 ایسی ایم کوم ایم لیب کے جو سٹوڈینٹ ہے جو پہلے سمیسٹر کا ریپیر کا فورم ملنا چاہتے ہیں جنوری دوزر بائیس کے سیسن میں جنہوں نے ایڈمیشن لیا تھا آپ کے ریپیر کے فورم اپریل مائی میں بھرے جائیں گے اگلے سال ٹھیک دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے مین جو بات آپ کو اپنا جو سیسن ہے یاد رکھنا ہے کون سے سیسن میں آپ نے ایڈمیشن لیا تھا کیا رہے گا جنوری اور جولائی دو سیسن میں ایڈمیشن ہوتے ہیں ٹھیک دوستو جنوری اور جولائی جیسے جنوری دوزر اکیس میں ایڈمیشن فورم بھرے گئے اور جولائی دوزر اکیس میں ایڈمیشن کے فورم بھرے گئے جنوری کے بعد کسی بھی منت میں اگر آپ کا ایڈمیشن فورم بھرا گیا ہے جولائی تک تو آپ کا جو ایڈمیشن سیسن وہ جنوری دوزر اکیس رہے گا آپ جولائی سے لے کر دسمبر تک کسی بھی منت میں آپ کا ایڈمیشن فورم بھرے جا رہے ہیں تو آپ کا جو ایڈمیسن کا جو سیسن رہے گا جولائی دوزار اکیس رہے گا اس طرح آپ کو جو آپ کا ایڈمیسن سیسن ہے ٹک دوستو ایڈمیسن کی جو سائیکل ہے وہ آپ کو دیان رکھنی ہے اسی کے حساب سے آپ کے ریپیر کے فورم بھرے جائیں گے جب آپ کو اپنی ایڈمیسن سائیکل کا نہیں پتا ہے اور بینہ ایڈمیسن سائیکل دیکھے آپ نے ریپیر کا فورم بھر دیا تو آپ کی جو فیس ہے وہ آپ کو واپس نہیں ملے گی چانس بہت کم رہیں گے جیسے کی آپ کو پتا ہے ابھی جو اپریل مئی میں جو ریپیر کے فورم نکلے تھے پہلے سیمیسٹر کے جو سٹوڈنٹ انہوں نے ریپیر کا فورم بھر دیا کافی سارے سٹوڈنٹ نے بینا ایڈمیسن سائیکل دیکھے تو ان کے اگزام ابھی نہیں ہوئے جولائی اگست مئینے میں اب ان کے اگزام نومبر دسمبر میں ان کو سائد دوبارہ فورم بڑھنا پڑھ سکتا ہے پھر فیس ریفنڈ ہوگی اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی نوٹیس نہیں ہے چانس رہیں گے آپ کو دوبارہ سے فورم بڑھنا پڑے گا کیونکہ اس میں آپ کی گلتی آپ نے بینا نوٹیس دیکھے ریپیر کا فورم بڑھ دیا دوستو اس لئے آپ کو ایڈمیسن سائیکل کا دیان رکھنا ہے جب تک آپ کو اپنی ایڈمیسن سائیکل کا پتہ نہیں چلے گا آپ نے بینا دیکھے ریپیر کا فورم بڑھ دیا تو آپ کی جو فیس وہ خراب جائے گی اس لئے آپ کو ایڈمیسن سائیکل کو دیان میں رکھتے ہوئے یہ ریپیر کا فورم بڑھنا ہے اگر آپ نے ایسے ہی فورم بڑھ دیا تو آپ کی جو فیس وہ ویسٹ جائے گی ویڈیو کو دیکھ کر آپ پتہ کر سکتے ہی کہ آپ کے جو ریپیر کے جو فورم ہے کب بڑھے جائیں گے کسی بھی سیسن میں آپ نے ایڈمیسن لیا جولائی دوزر بیس جنوری دوزر اکیس جولائی دوزر اکیس یا پھر جنوری دوزر بائس کسی بھی سیسن میں اگر آپ نے ایڈمیسن لیا ہے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے سیمیسٹر کے ریپیر کے فورم کب بڑھے جائیں گے اس ویڈیو میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہے اس طرح آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیو کہیں بھی نہیں ملے گی کوئی بھی نہیں بتایا ایم ڈیو والے بھی نہیں بتایا کہ آپ کے جو ریپیر کے فورم ہو کب بڑھے جائیں گے اس طرح اتنی ڈیٹیل میں کوئی بھی نہیں بتایا اس لئے آپ کو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر لاشت تک دیکھنا ہے اگر آپ نے شروع سے لے کر لاشت تک نہیں دیکھا تو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ جائے گا جن کے ریپیر فورم ابھی اکٹوبر نومبر میں بڑھے جائیں گے ان کے جو نومبر میں جو ریپیر فورم ملنے وہ سٹارٹ ہو جائیں گے چانسے سو پرسنٹ لیکن اکٹوبر میں پندرہ اکٹوبر کے اس پاس سمبھاؤنا رہے گی آپ کے ریپیر فورم سٹارٹ ہو جائیں اپریل مائی کے جو سٹوڈنٹ ہیں جن کے اپریل مائی میں ریپیر فورم بڑھے جائیں گے ان کے پندرہ اپریل کے اس پاس سمبھاؤنا رہتی ہے پندرہ اپریل کے اس پاس آپ کے جو ریپیر فورم مانے سٹارٹ ہو جاتے ہیں ریپیر فورم کے ریگارڈنگ اور کوئی ڈاؤٹ ہے تو کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ریپیر فورم کے اپنے ایک ویڈیو بھی بنا رکھئے کہ اس طرح آپ موبائل فورم سے ریپیر کا اور ایمپرومنٹ کا جو فورم آسانی سے بھر سکتے ہیں اس ویڈیو کا لنک کے بھی ڈسکریپسن میں مل جائے گا جیسے ہی فورم سٹارٹ ہوں گے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اپنا جو ریپیر اور ایمپرومنٹ کا فورم آسانی سے بھر پاؤ گے ٹھیک دوستو اس ویڈیو کو جہاں سے زیادہ شیئر کرنا ہے ویڈیو ہیلپ فول لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں جہاں سے زیادہ شیئر کریں چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں تھنیا بات